بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ بتایا گیا جو سیکٹری وزارت مذہبی امور تھے انہوں نے فائنلی یہ بتا دیا کہ اس سال حاجی کے لیے فی حاجی کو چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پجتر پہ ادا کرنا پڑیں گے اس کے علاوہ بیس ہزار پہ اضافی قربانی کا اس میں دینا پڑے گا تو اس موقع پر انہوں نے اپنی پوری تفصیل بتائی کہ اس سال جو ائرلائنز کمپنیاں ہیں انہوں نے اس میں ڈالر کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایک حاجی کو تقریباً چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پجتر پہ اضافی دینے پڑیں گے اس سال جو حکومت پاکستان نے سلوگن جاری کیا ہے بقیدہ طور پر حاجی میرا استاد کے نام سے اور اس سال ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس لوگ حاج پر جائیں گے اور چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پجتر پہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ قربانی کے لیے انیس ہزار چار سو پچاس روپے آپ کو دینا ہوگے اور آپ کو پانچ لیٹر آب زمزم لانے کی اجازت ہوگی پہلے بار کراچی سے حاجی ایمیگریشن کے لیے کراچی ائرپورٹ پر ہی ہوگی دوسری جانب وفا کی وزیر وفا کی مذہبی امور نورالہ قادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال حج اس سال جو عمرہ کے لیے لوگ گئے ہیں جو ایک سال میں یا دو سال کے اندر اگر دوبارہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دو ہزار ریال آپ کو دینا پڑتے تھے اس کے سلسل میں انہوں نے سعودی حکومت سے بات کیا لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اس پہ جواب واپس موصول نہیں ہوا یہ آج کی بڑی اپ ڈیڑ تھی پچھلے سال جب ہم لوگ جو لوگ حج پہ جارے تھے میں بھی گیا تھا تو جو لوگ حج پہ گئے تھے تو ہم نے دو لاکھ ترس ہزار روپے ادا کیے تھے اور جو قربانی کے ساتھ دو لاکھ ترانوے ہزار یعنی کہ دس ہزار کی قربانی تھی اس سال اس کو بڑھا کر بیس ہزار کر دیا گیا ہے اور یہ آج کی بڑی اپ ڈیڑ تھی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس سال حاجیوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ اس سال آپ کو کتنے پیسل جمع کروانا ہوگی چار لاکھ ترس ہزار نو سو پچھتر پہ آج کی بڑی اپ ڈیڑ تھی حاج کے حوالے سے میرا چینل سبسکرائب کیجئے لیٹس ویڈیو حاج کے بارے میں اور اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں دیکھنے کے لیے تکیو اللہ حافظ